ایک ہاتھ ایک باندالہ شانی بیٹھا ہے اور دوسرے سے بے قسم وہ قبر بناتا ہے جب کرب و بلا قاصد بیمار کا پہنچا ہے جب کرب و بلا قاصد بیمار کا پہنچا ہے جب کرب و بلا قاصد بیمار کا پہنچا ہے اے اہلِ عذا اس نے منظر یہی دیکھا ہے اے اہلِ عذا اس نے منظر یہی دیکھا ہے ایک ہاتھ پہ ایک باندالہ شانی بیٹھا ہے اور دوسرے سے بے قسم وہ قبر بناتا ہے اور دوسرے سے بے قسم وہ قبر بناتا ہے پھر کر کے سلام اس نے فرمایا کیا ہے بھائی ملے کر کے سلام اس نے فرمایا کیا ہے بھائی اس عالمِ غربت میں ناصر نہیں کیا کوئی ایک ہاتھ میں مئیت ہے کس بچ کی اے بھائی لگتا ہے مجھے تیری ہی گوٹ کا پالا ہے ملاحظہ فرمائیں گے اتراہ سے ایک ایک پاندالہ شانی بھائی لگتا ہے مجھے تیری ہی گوٹ کا پالا ہے دیکھیں نہیں جاتی ہے مظلوم تیری غربہ دیکھیں نہیں جاتی ہے مظلوم تیری غربہ ملاحظہ فرمائیں گے اے تیری غربہ رکھ دے میرے ہاتھوں پر اس باچے کی اب مئیہ اور ہاتھوں سے اپنے خود تیار کرے تربا ہاتھوں سے اپنے خود تیار کرے تربا میں کر دوں تیری نسرت یہ دل میرا کہتا ہے اس باچے کی مئیت کو یہاں اب لیے بیٹھے ملاحظہ فرمائیں گے اتراہ چاہاں جاہاں بھی ہوں ملاحظہ فرمائیں گے اس باچے کی مئیت کو یہاں اب لیے بیٹھے اس باچے کی مئیت کو یہاں اب لیے بیٹھے اور ہاتھوں سے ہم خود ہی ناندی سی لہد کھو دیں مل جل کے پھر ہم دونوں اس لاش کو دپنا دیں مل جل کے پھر ہم دونوں اس لاش کو دپنا دیں مجھ پر بھی میرے بھائی واجب یہ فریدہ ہے مجھ پر بھی میرے بھائی واجب یہ فریدہ ہے آپ یہاں سے ملاحظہ فرمائیں گے اتراہ بیمار کے قاسد نے شابیر سے یہ پوچھا بیمار کے قاسد نے شابیر سے یہ پوچھا سہرائے مصیبت میں کیا کوئی نہیں اپنا کیوں قبر بناتا ہے اس باچے کی تو تنہا کیوں قبر بناتا ہے اس باچے کی تو تنہا چاہوں تھا مصرات دی ہے کیوں تیری مدد کویا کوئی نہیں آیا ہے کیوں تیری مدد کویا کوئی نہیں آیا ہے ملاحظہ فرمائیں گے اتراہ کوئی نہیں آیا ہے قاسد نے تڑپ کر پھر شابیر سے یہ پوچھا ہم دو کے علاوہ جب کوئی بھی نہیں اس جا ہم دو کے علاوہ جب کوئی نہیں اس جا ہم دو کے علاوہ جب کوئی نہیں اس جا تیری مدد کوئی نہیں اس جا بتلا دے مجھے جاندی ہے کون یہاں روتا ملاحظہ فرمائیں گے رونے کی صدا سن کے دل میرا تڑپتا ہے مودے کے قاسد کا فرمان لگے مولا مودے کے قاسد کا فرمان لگے مولا مودے کے قاسد کا فرمان لگے مولا تُو نے جو یہ پوچھا ہے ہے کون یہاں روتا ملاحظہ فرمائیں گے ہاں روتا میں کیسے کہوں تم سے بس سن لے فقط اتنا میں کیسے کہوں تم سے بس سن لے فقط اتنا دلوار کے رونے کی آواز تو سنتا ہے دلوار کے رونے کی آواز تو سنتا ہے یہ سن کے دل قاسد سینے میں دھڑکتا ہے سر اپنا اٹھا کر پھر اللہ سے کہتا ہے مجبور میرے مالک کس درجہ یہ باندھا ہے خود باپ کے ہی دین میں بیٹے کا جنازہ ہے لب دے کے مولا کا ایک بار یہ کہتا ہے لب دے کے مولا کا ایک بار یہ کہتا ہے اے بھائی میرے شاہد یہ آپ کا چہرہ ہے اے بھائی میرے شاہد یہ آپ کا چہرہ ہے دو تین دنوں سے تُو بھوکا ہے وہ پیاسا ہے اللہ ہی جانے کیوں کس طرح سے زیندہ ہے اللہ ہی جانے تُو کس طرح سے زیندہ ہے اللہ ہی جانے تُو کس طرح سے زیندہ ہے فرمایا شاہدینے تُو کون ہے بتلا دے فرمایا شاہدینے تُو کون ہے بتلا دے یہ سن کے ہوا گویا قاسد میرے مولا سے خط لے کے مزغرا کا آیا ہوں مدینے سے خط لے کے مزغرا کا آیا ہوں مدینے سے بیٹی کا یہ ناما ہے اور باپ کو دینا ہے بیٹی کا یہ ناما ہے فرمایا شاہدینے تُو کون ہے بتلا دے فرمایا شاہدینے تُو کون ہے بتلا دے یہ سن کے ہوا گویا قاسد میرے مولا سے خط لے کے مزغرا کا آیا ہوں مدینے سے خط لے کے مزغرا کا آیا ہوں مدینے سے بیٹی کا یہ ناما ہے اور باپ کو دینا ہے بیٹی کا یہ ناما ہے اور باپ کو دینا ہے بیٹی کا یہ ناما ہے بیٹی کا یہ ناما ہے ملاہیتہ پر مائیں گے اس کا آیا بھی بانیا ہے قاسد نے کہا بھائی بتلا دو پتا ان کا پتا رخات پیس کر رہا ہے وہ اترا جہاں جاں قاسد نے کہا بھائی بتلا دو پتا ان کا پہنچا دو مختون کی خدمت میں مریضا کا بھیجا ہوا صغرا کا مہدے دونے ناما یہ سن کے میرا مولا روتا ہے تڑپتا ہے ملاحظہ برمائیں گے حضراتیاں بھی بند ہیں شہنے کا حقا سید سے میں باپ ہوں سغراکا دوستوں تو پیش کر رہا ہوں گا شہنے کا حقا سید سے میں باپ ہوں سغراکا قاسد نے کہا ان سے ہر جز نہیں مانوں گا فرمایا تھا جو مجھ سے میں کچھ بھی نہیں پاتا بطلایا تھا سغرا نے پورا میرا کنبا ہے سوئے نے کہا قاسد سے میں باپ ہوں سغراکا قاسد نے کہا ان سے ہر جز نہیں مانوں گا فرمایا تھا جو مجھ سے میں کچھ بھی نہیں پاتا بدلایا تھا سغرا نے پورا میرا کنبا ہے بطلایا تھا سغرا نے پورا میرا کنبا ہے عباس و علی اکبر دکھلائی نہیں دیتے عباس و علی اکبر دکھلائی نہیں دیتے روکے کا مولا نے سب قتل ہوئے پیاسے روکے کا مولا نے سب قتل ہوئے پیاسے ملاحظہ برمائیں گے چل دیکھ لے مقتل میں اُریان ہے بڑے لاشے اب میرے سوا قاسد کوئی نہیں زندہ ہے ملاحظہ برمائیں گے پاسد نے شہدی کو جس وقت کی پہچانا سر پیٹ کے ہاتھوں سے فرمان لگے مولا میں جا کے مدینے میں یہ کیسے بتاؤں گا میں جا کے مدینے میں یہ کیسے بتاؤں گا مقتل میں پڑا صغرا ملاحظہ برمائیں گے حضرات یہ بات خاص کو چھوئے گا مقتل میں پڑا صغرا مرے کلا شاہے قاسد باری حسرہ سے تک تاہ سوے خیمہ قاسد باری حسرہ سے تک تاہ سوے خیمہ قاسد باری حسرہ سے تک تاہ سوے خیمہ یہ دیکھ مولا نے ایک بار یہ پھر پوچھا کیا دیکھتا ہے بھائی حسرہ سے زوے خیمہ کیا دیکھتا ہے بھائی حسرہ سے زوے خیمہ قاسد نے کہا اس میں کم سن کوئی بچا ہے قاسد نے کہا اس میں کم سن کوئی بچا ہے قاسد باری حسرہ سے تک تاہ سوے خیمہ یہ دیکھ مولا نے ایک بار یہ پھر پوچھا کیا دیکھتا ہے بھائی حسرہ سے زوے خیمہ قاسد نے کہا اس میں کم سن کوئی بچا ہے قاسد نے کہا اس میں کم سن کوئی بچا ہے قاسد نے کہا اس میں کم سن کوئی بچا ہے خدلے کے مدینے سے آئے آقا چلا تھا جب خدلے کے مدینے سے آئے آقا چلا تھا جب پیغام زبانی یہ صغرہ نے کہا تھا تب ایک بھائی در خیمہ پہ کھیلتا ہو گا ایک بھائی در خیمہ پہ کھیلتا ہو گا ایک بھائی در خیمہ پہ کھیلتا ہو گا قاسد میری جانب سے آبوش میں لینا ہے قاسد میری جانب سے آبوش میں لینا ہے پہنے لگے ململ کے ہاتھوں کو شہے والا آنکھوں سے جو دیکھا ہے اے بھائی ابھی لاشا آنکھوں سے جو دیکھا ہے اے بھائی ابھی لاشا آنکھوں سے جو دیکھا ہے اے بھائی ابھی لاشا سغرا کا وہی بھائی کم سن علی اصغر تھا سغرا کا وہی بھائی کم سن علی اصغر تھا کہہ دے نہ مریضہ سے زندہ نئی بھائی ہے دوبارہ مدینے میں داخل جو ہوا زاہد آسین نے مریضہ سے رو رو کے کہا زاہد یہ دیکھے کربل سے واپس میں ہوا زاہد سب قتل ہوئے صغرا بابا ہی اکیلا ہے سب قتل ہوئے صغرا بابا ہی اکیلا ہے جب کربو بلا قاصد بیمار کا پہنچا ہے موسیقی موسیقی موسیقی